بتانا چاہتے ہیں آپ ہمیں جی سر اس میں میری جو گزارشتی یہ جرنلیسٹ کی بھی آپ نے ذکر کیا پیج پیارہ پہ جی عمران ریاض کا یہ کون ہے تو یہ سر عباز جرنلیسٹ انکر پرسن بھی رہا ہے اور نہیں سر اب آگے ہے لیکن اس کی حالت تو بہت چینج تھی اور کئی مہینے دیکھیں یہ آپ ذاتی طور پر گواہی دے رہے ہیں شویب شاہیم بات سوچ کیے کریں نا یا تو ان کا کوئی حلفیا بیان ہو یا ان کو پارٹی بنائیں اگر میں لوڈ ریاض کرتے ہیں میں سب کو پارٹی بناتا ہوں کتنے جرنلیسٹ کا آپ نے ذکر کیا بتائیے میں نے مینلی ایک کا کیا ہے عمران ریاض کا کیا ہے سر کیونکہ ایک تو وہ عرشت شریف کا میٹر تھا آپ نے دو جرنلیسٹ کا شاید نام نہ سنا ہو انہوں نے کہا کیا کہ یہ عمران ریاض صاحب نے یہ مجھے کس سے اٹھایا ہے یہ تو پتا چلا لیکن انہوں نے کہا جی بس خیر خرید سے واپس آگئے ہیں اور یہ تو جو پولیس نے خود لکھا یہ پیچ گیارہ اور بارہ پہ اگر ملحظہ فرمائے جو پولیس نے سٹیٹمنٹ دی ہے پولیس کی بات تو آپ نہیں مانیں گے آپ عمران ریاض صاحب نے کیا ذکر کیا خود کیا کہا عمران ریاض کا تو بس وہ جو آیا کہ جی میں واپس سیفلی واپس پہنچ گیا ہوں آپ عمران ریاض صاحب اثر رسوع خالد شخص ہیں یا نہیں ہیں وہ تو میں مانتا ہوں کہ ہیں آپ شاید اس کمرہ عدالت میں شاید دو اثر اور رسوع خالد جورنلس شاید نہ ہوں ان کا آپ نے ذکر کیوں نہیں کیا میرے ایک کا نام ہے مطیولہ جان جی وہ تو وہ اس وقت آئے تھے وہ آئے تھے یا نہیں ہوئے تھے جی بلکل ہوئے تھے کس کی حکومت تھی حکومت پرابیبلی پیٹی آئی کی تھی ان کا ذکر کیوں نہیں کیا آپ نے اپنے پیٹیشن میں اس لئے نہیں کیا کہ سر انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ میں تفریح پہ گیا ہوا تھا کہیں نہیں سر کوٹ انٹرونشن پہ آفٹر ون ڈے آپ نے ذکر کیوں نہیں کیا ان کا سر ذکر اس لئے نہیں کیا کہ وہ آج کا لائیو ایشو نہیں ہے آج کی جو لائیو ایشو سے میں نے ان کو ذکر دیا ان کا لائیو ایشو آپ نے بنایا ہے وہ بھی تو سر ان کو بھی سرائٹ فرما دے جو کمیشن بنے گا ایک اور بھی جورنلسٹ ہیں پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں ان کو بھی کچھ مار پیٹ ہوئی تھی ان کی جی اسرطور کی ہوئی تھی ان کا ذکر کیوں نہیں کیا آپ نے اپنے پیٹے سر کوئیسن یہ ہے اگر آپ نے اس کو سیاسی طور پر استعمال کرنا نہیں دیکھئے نا ایسے بات نہ کریں یہ دونوں جورنلسٹ سے آپ نے بات کی اس زمانے میں کی تھی اسرطور سے نہیں ہے مدیولہ جان سے اس وقت بلکہ میں کیس میں پیش ہوا تھا کیس میں پیش ہوئے تھے تو ذکر اس میں کیوں نہیں کر رہے ہیں سر اس لئے نہیں کیا کہ آج کے جو لائیو ایشو تھے تو 2023 کے میں نے ان کو ٹیک اپ کیا اور اگر میلورڈ کمیشنر بنائیں گے آئی کنسنٹ بھی فوریر لارڈ شپ کے ان کے نام بھی ایڈ کر دیں گے کہ کس نے اٹھایا کیوں اٹھایا کیسے ریپیئر ہوئے کون کون لوگ اس میں ملوے سے ایوریون شویب سائین صاحب آپ ان لوگوں کے نام لے رہے ہیں جو کہ آ کر کے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں نے اٹھایا یا غلط طریقے سے اٹھایا ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چلے پہ گیا اپنی وہ اسے چلے کھڑ کے اب اپنی مرضی سے چلا گیا ہو سکتا ہے دباؤ میں بیعت کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اگر آپ وہ دو جرنلسٹ جو اپنی بات پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ تو عمران ریاض بھی کھڑا ہے سر نہیں وہ نہیں آپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ واپس آگیا بس لیکن اس کے بعد تو اس کی حالت ہی نہیں تھی آپ صرف سن تو لے جو دو جرنلسٹ جن کے نام آپ نے پھر ریلکٹنٹی لے لیا عدالت میں وہ تو یہ نہیں کہہ سن تو لے وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نورڈن ایریرز گیا ہوا تھا یا مجھے کسی نے آکے گھر میں پٹائی نہیں کی وہ تو اپنی بات پہ قائم ہے سر ستہری ہے سر سر once you pick and choose then we ask you a question کہ why are you picking and choosing why are you not mentioning اچھا یہاں بات ختم نہیں ہوتی ہے ٹھے جائیے جرنلسٹ کا case آیا سپریم کورٹ میں so happened I was one of the members of that bench and we took notice and whose government it was and proceeded against us کہ a judge cannot take notice do you remember that اُزرہ تو آپ نے کوئی بات نہیں کی آپ کھڑے ہو کے نہیں آیا ماتیولا جان کے ساتھ یا عصد علی تور کے ساتھ کہ جی کیوں نہیں کھڑے ہوئے ان لوگوں میں تو ستہا بات دیکھیں اگر ایک ظلم کو آپ نظر انداز کریں گے نا تو پھر اور ہوتے جائیں گے ہر ظلم پہ کھڑے ہو جائیے ٹھیک بات ہے سر کسٹوڈیر ہم کو سب سے پہلے ٹاپ پہ رکھ دیتے ہیں ہم نے آپ کو آج لائے نا پیٹیشن کچھ لوگ پیٹیشن لائے تھے ڈائریکٹ صحافی لائے تھے عدالت میں وہ پیٹیشن کو تو آپ لوگوں نے چلنے نہیں دیا میں نہیں تھا اس میں کسی سائٹ پہ نہیں تھا آپ کس پارٹی میں ہیں آج کار سر میں تو صرف ہی گزارش کروں میں پیٹی آئی میں ہوں تو کس کی حکومتی جو چلنے نہیں یہ ایسا نہ کریں یہ تو سپرین کورٹ کا فیصلہ تھا اس میں کسی پارٹی کسی تعلق ہونی سکتا اگر مجھ سے غلطی ہوگی میں مانوں گا بلکل ٹھیک بات ہے اگر آپ کہے نہیں میں تو نہیں ماننا اپنی غلطی دوسروں پہ بس کروں گا میں تو پہلا آدمی ہوں اگر میری غلطی یا کسی میری پارٹی آپ کے خیال میں جو اس وقت تشدد ہوا تھا صحافیوں پہ بہت غلط تھا سر سن تولے نا جو عدالت نے لیا تھا جو عدالت میں ڈیریک پیٹیشن فائل ہوئی تھی ٹھیک ہے کیا موقف تھا آپ کی حکومت کا عوضہ سر پہلی بات تو یہ ہے میں ایک گزارش کر دوں پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی ورکر پی ٹی آئی لیڈر دوسری بات سر اتزاز اس اتزاز پی ٹی آئی ورکر ہم آئے ہیں پبلک انٹرس ٹی اٹیگیشن میں مائل آرڈ کے سامنے جو چیز جراب سمجھتے ہیں کسی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے جو غلط ہوا کسی کے ساتھ ہوا جس نے کیا ان سب کو اس میں شامل کر کے اس کمیشنر میں شامل کیجئے آپ سو فیصد ہم اگری کرتے ہیں مگر جب آپ صرف کیوں کر رہے آپ آپ کی گورنمنٹ میں جو ہوا ہے اس کو آپ کنڈیم کر رہا ہوں آپ کنڈیم کرتے ہیں میں تو اس وقت پارٹی میں تھا ہی نہیں ویسے لیکن بات یہ تھی نہ گورنمنٹ نے اس وقت اٹھایا تھا نہ آج گورنمنٹ نے اٹھایا ہے لوگوں کو جس وقت لوگوں کو اٹھایا گیا وہ بھی کچھ اور تھے آج بھی کچھ اور ہیں آپ نے جتنے لوگوں کے نام لکھے یا تو آپ سب کے لکھ دیتے جو آپ کے پارٹی میں تھے یا نہیں تھے یا نیوٹرل تھے جن دو جرنلسٹ کا میں نے نام لیا وہ شاید انڈیپینڈنٹ ان کو تصور کیا جاتا ہے جنرلسٹ وہ کسی پارٹی سے منسلک نہیں ہے کم از کم کوئی الیگیشن میں نے آج تک سنا نہیں ہے پتہ نہیں ہو سکتا ہے ہر بندہ ہر بندے کے خلاف لگاتا ہے اس پہ تو نہیں جاتا جب ہم لوگ کام کرتے ہیں اس سے پہلے کہ کچھ ہو سکے ہم نے اپنی طرف سے کام کیا وہ کام چلنے نہیں دیا گیا آج اگر آپ کہیں کہ مجھے میں کوئی تفریق نہیں کر رہا ہوں کسی میں بہت اچھی بات ہے مگر پھر اگر آپ تفریق نہیں کر رہے ہوتے تو برائے کر ہم ان جرنلسٹ کا بھی نام لکھ دیتے جو موجود ہیں کمرہ عدالت میں جنہوں نے یہ نہیں آج تک اپنی سٹیٹمنٹ سے ہٹے نہیں کہ ہمیں کٹنیپ نہیں کیا گیا یا ہمیں مار پیٹ نہیں کی گئی تو پھر آپ کی پیٹیشن میں تھوڑا وزن بڑھتا کہ آپ اکھراس تا بارڈ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھا ہمارے بندے کو اٹھائیں تو غلط ہے دوسرے کو اٹھائیں تو صحیح ہے یہ نہ کریں ہمارے لیے ہر شہری برابر ہے چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی منصلے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کس پارٹی سے منصلے کو ہمارے خلاف بیانات دے یا فیور میں دے اب آپ نے اگلے دن بھی اب آپ نے جتنے نام لیا ہے اب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں مگر آپ وہ ایک پرٹیکلر سلانٹ نظر آ رہے ہیں یا تو آپ جنرل بات کرتے تو وہ الگ ہے سر میں دوہدار تئیس میں بات کروں گا جن لوگوں کو اٹھایا جائے گا میں ان کے بات کروں گا اب جن کو پروٹوکول دیا جائے گا ان کو تو میں نہیں نام لکھوں گا پروٹوکول کے مطیولہ صاحب کو پروٹوکول نہیں لگا نہیں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن پلٹیکل برکرز کو پروٹوکول کے ساتھ جا کر ان کے جلسے کرائے جائیں گے دوسری پرٹیکل پارٹی کے برکر اٹھایا جائے گا اب ہم آپ کو روکیں گے اگر آپ اس کو سیاسی فورم بنانا چاہے ہیں نہیں سر نہیں میں تو اس لیے دوسری طرف لے آیا میلٹ اب میرا ایک پیراگراف پیج ٹین پہ دیکھیں گے جی پیج ٹین پہ بتائیے جی سر ام سوری سر پہلے میں ایک اور بندے کا نام لے کے پیج سیون پہ پیراگراف سولہ سر